اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جان گئی میں آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سومان میں رکھے آمین اور جی صبح صبح کا ٹائم میں سب سے پہلے تو میں خود تیار ہو جاتی ہوں اس کے بعد میں اپنا جو ولاغ ہے وہ بنانا شروع کر دیتی ہوں اور ایک میری سسٹر ہے سب سے پہلے تو میں آج ان کا جو میسیج ہے نم وہ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں فرس ٹائم آپ کی ویڈیو پر کمنٹ کر رہی ہوں تو پلیز آپ اپنی ویڈیو پر میرا نام بھی بول دینا اور تو پھر میں نے نام بولنے کی بجائے میں نے ان کا میسیج سکرین پر پیسٹ کر دیا ان کا نام ہے افت بطول تو افت بطول تینک یو سو مچ آپ نے میسیج گیا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میری نیکس ویڈیو میرا نام لیجیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریگولر دیکھتی ہیں تو آپ پلیز مجھے نہ کوئی سجیشن دیں کہ کیسے میں ویڈیو اور اچھی بنا سکتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا تینک یو سو مچ اور ابھی میں کمرے کی صفائی کر رہی ہوں اور سب سے پہلے تو جو ڈریسنگ ٹیبل ہے اس کا کلیننگ کر لیتی ہوں اس کی ساری چیزیں اتار لیں وہاں سے اٹھا لوں گی اور اس کے بعد اس کو ارینج کر کے رکھوں گی ساف صفائی کر کے تو ارینج کر کے رکھ دوں گی اور یہاں پہ کپڑے تھوڑے دھونے والے جو کپڑے اندر پڑے ہوتے ہیں وہ میں مشین کے پاس جا کے رکھ دیتی ہوں اور مشین پھر لگانی ہوتی ہے اور سب سے پہلے تو جو کپڑے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ میں لوڈ پہلے لگا لیتی تھی لیکن آج جو ہیں ابھی میں نے لگانا ہے بعد میں لگاؤں گی ابھی سب سے پہلے میں نے کہا کہ کمرے کی صفائی پہلے کر لیتی پورے گھر کی جب کلیننگ آپ کر کے آتے ہو یا دوسرے کام کر کے آتے ہو واشنگ مشین لگاتے ہو اس کے بعد جب آپ انہیں آرام کرنا ہوتا ہے تو آپ اپنے ہی کمرے میں آتے ہو اور وہاں پہ آرام سے بیٹھتے ہو ریلیکس کرتے ہو اسی وجہ سے پھر میں یہ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے کمرے کی صفائی اچھے سے کر لیتی ہوں کہ مجھے نا صفائی کا سمجھنے لوگ فوبیہ یہ ہے کہ میں کہتی ہوں بس کمرہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ ساف ستھ رہا ہو اور اچھے سے بیٹھ شیٹ بھی بچھی ہوئی ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے تو سب سے پہلے تو میں جب اٹھتی ہوں اٹھتے ہی سب سے پہلے بیٹھ شیٹ نہیں ساف کرتی بیڈ روم نہیں ساف کرتی میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں پانی منی پیتی ہوں اس کے بعد ہاتھوں دھو کے وبرش کر کے نماز بڑھتی ہوں نماز بڑھنے کے بعد یوگا کرتی ہوں یوگا کرنے کے بعد پھر ناشتہ بناتی ہوں میرا ریگولر جو کام ہوتے ہیں اگر میں صبح سے کیمرہ لگا کر رکھوں تو میرا خیال اتنے گھنٹے میری ویڈیو بنے تو پھر یہ ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی ویڈیو بناتی ہوں اتنی ویڈیو بناتی ہوں جتنا کہ میں نے ایڈٹ کرنی ہوتی ہے اتنا ہی جتنا کہ ہم نے دکھانا ہوتا ہے کہ آج ہم یہ ایریا کور کریں گے تو اتنی ہی ویڈیو میں بناتی ہوں تو ابھی میں بیڈ شیٹ جو ہے وہ چینج کر لوں گی کیونکہ دو چار دن تو زیادہ دن نہیں ہو گئے اس دفعہ تو میلی سی ہوئی تو میں نے کہا چلیں آج جو ہے منڈے شروع ہو رہا ہے پہلا دن ہفتے کا تو چلیں آج میں بیڈ شیٹ بھی چینج کر دیتی ہوں دو تین دن چار دن چل جائے گی آرام سے اور ویسے بھی دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے جب آپ صاف ستری چادر بچھا لیتے ہیں انہوں تو کمرہ جو ہوتا ہے وہ آنکھوں کو اچھا لگنا ہے تھوڑی سی چینج ملتا ہے جب کمرے کو تو آنکھوں کو خود بخود ہی تھوڑا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو میں بچھا لوں گی اچھا سے اور تکیہ کے کور بھی چینج کر دوں گی اور آج کل بہت زیادہ گرمی اتنی زیادہ گرمی ہے اور یہ نا کہ دن میں کام نہیں کیا جا سکتا ہے شام میں پھر میں کبھی کر رہا تھا کبھی صبح میں کبھی دوپیر میں اس طرح جب میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کام کرنے کو پھر میں کرتی ہوں زیادہ تر میں اپنے روٹین یہی بنائی ہوئی جب بچے چلے جاتے ہیں اور یوسف بھی چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی میں آرام سے ایک ویڈیو بھی بنا سکتی ہوں لیکن آج عظیم جلدی آ گیا تھا تو وہ بھی بس ساتھ ساتھ پھر رہا تھا کیونکہ ویڈیو میں دوپیر تک چلتی ہے یہ نہیں کہ ایک گھنٹے میں یادہ گھنٹے میں بن جائے ایسا نہیں ہوتا تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ بیچ بیچ میں میں بیٹھ بھی جاتی ہوں ریلکس کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں اگلا بناتی ہوں تو ابھی تک یہ کور جو ہیں وہ چینج کر لوں گی اور کتنے دنوں کے بعد ویسے بیٹھ شیٹ چینج کرنی چاہیے وہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور اچھا ابھی سارا روم کی کلیننگ ہو گی اور ابھی میں جھاڑو لگا لوں گی اس کے بعد پوچر لگاؤں گی جھاڑو لگا کے اس کے بعد جا کے میں مشین لگاؤں گی مشین لگانے کے بعد پھر میں پوچر لگاؤں گی اس طرح میرا کام جو ہوتا ہے کبھی میں کر لیتی ہوں کچن کا کام کرتی ہوں تو کبھی روم کا کر لیتی ہوں بس اسی طرح میں ڈیوائیڈ کر کے کام کرتی ہوں ابھی میں جھاڑو لگا رہی ہوں اس کے بعد میں جا کے مشین جو ہے وہ لگا لوں گی کپڑے سارے میں نے کٹھے گھر کے رکھ دیئے ہیں وہاں پہ اچھا روزانہ بھی جھاڑو لگاؤں تو پھر بھی جو مٹی ہے نیچے سے بیٹھ کے نیچے سے ضرور ہی نکل آتی ہے ابھی کلیننگ کمپلیٹ ہو چونکہ یہ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ مجھے تو اور ابھی آگئی ہوں میں مشین لگانے کے لیے سب سے پہلے تو میں مشین لگا لوں گی اور آج میں نے پہلے ہی نکال کے کپڑے باہر رکھ دیئے تھے کیونکہ میرے زیادہ تر کپڑے ہوتے ہیں واشنگ مشین کے اندر تو آج میں نے ان کو نکال کے باہر رکھا ہوا ہے اور ابھی میں جو واشنگ باورڈر ہے وہ ڈال رہی ہوں ایکسپرنس پاور جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں وہ بھی آج کل کافی زیادہ مہنگا ہو گیا ایریل تو بہت ہی زیادہ مہنگا ہو گیا یہ بھی تین سو سے اوپر ہو گیا پتہ نہیں اتنی زیادہ مہنگائی کیوں کیوں ہو گئی کون کون ویسے مہنگائی سے پریشان ہے مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ آج کل جو لیڈیز نے خاص کر ان کو زیادہ مسائل درپیش آ رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے کیا یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں آپ ضرور بتائیے گا اچھا جی میں نے سارے مشین کا لوڈ لگا دیا اور آپ آگئیوں ابھی کچن میں کچن کی جو کلیننگ ہے نا سارے برتن وگرمین پہلے دو لیے تھے اور اس کے بعد ابھی میں جھاڑو لگا لوں گی اور پوچھا بات میں لگاؤں گی برتن سارے میرے دولے ہوئے ہیں اوپر شلف بھی اچھے سے صاف کر لی ہے اور بس لگانے والی رہتے ہیں میرے کپڑے کپڑے کہہ رہی ہیں جو برتن ہیں نا وہ بس آپ نے اپنی جگہ پہ لگانے والی رہتے ہیں ابھی میں جھاڑو لگا کے تو اس کے بعد پھر میں برتن وہ سارے ارینج کر کے رکھ لوں گی اور اس وقت تک لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی میں لنچ کی تیاری ساتھ شروع کر لوں گی لیکن یہ والی ویڈیو میں بہت زیادہ لمبی نہیں بنانا چاہتی اسی لئے اس کا جو نیکس پارٹن وہ اگلے دن میں اپلوڈ کروں گی اور یہاں پہ کپڑے میرے جو دولے ہوئے پہلے والے تھے وہ میں اتار رہی ہوں وہ سوک چکے ہیں تو اسی وجہ سے ہی اتار رہی ہوں کہ اگلے جو کپڑے میں ڈالے ہیں نا اس کے لئے جگہ بنا دوں اور جب وہ نکالوں گی تو وہ جا کے میں ڈال سکتی ہوں اچھا جی میں یہاں آگئی ہوں ابھی ہوا کافی زیادہ اچھی چال رہی تھی تو یہاں تھوڑی دیر میں کھڑے ہو کے تو بس دیکھ رہی تھی باہر اور ابھی میں آگئی ہوں کچن میں کچن میں برطن جو ان سارے دولے ہوئے ان کو ارینج کر کے بس رکھ لوں گی اور شلف بھی اور چولہ بھی صاف کیا ہوا ہے میں نے تو ابھی میں نکال کے برطن رکھ رہی ہوں کہ ابھی سالن بنانا ہے میں نے اس کے لئے میں پریپریریشن کر کے رکھوں گی اور برطن سارے رینج کر کے رکھ دوں گی اور آج کی میری ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو میں لکات ہوگی اکیل حفظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی اور نے اپنا نام ویڈیو میں کہنا کہ بولنوں تو کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا تینکیو سو مچ